اسلام علیکم میں ہوں علیزہ انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں علیزہ انساری دیسی فوڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کراچی کی مشہور مٹکہ بریانی کی بہت ہی شاندار ریسپی جو کہ کھانے میں بہت ہی خوش ذائق اور دکھنے میں بہت ہی خوش شکل ہونے والی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف مٹکہ بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی ایک عدد مٹکے کی جسے ہانڈی بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ میں نے ایک ہانڈی لے لی ہے جو کہ آپ کو بزار سے آسانی سے تین سو چار سو روپے کی مل جائے گی اس کو سب سے پہلے میں نے پاک کر لیا تھا پوری رات پانی کے اندر میں نے اس کو بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اچھی طریقے سے خوش کر کے میں نے اس کے اوپر سرسو کا تیل لگا دیا تھا تاکہ اس کو جتنا بھی تیل اپنے اندر جسپ کرنا ہوئی کر لے یہاں پہ ہم ایک پاؤ چاول کی مٹکہ بریانی بنائیں گی تو یہاں پہ میں نے ایک پاؤ ہی چکن لے لی ہے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گی چکن شامل کرنے کے بعد میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے لی ہے تھے جن کو میں نے بارک بارک بہت اچھے سے چوب کر لیا ہے چوب کرنے کے بعد میں اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی ہری مرچے پاس سے چھے میں نے ہری مرچے لے لی تھی جن کو میں نے پیس لیا تھا ہری مرچے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہری مرچے شامل کر دوں گی ہری مرچے شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر آدھی پیالی کے قریب آدھی پیالی یعنی کہ آدھا پاو لے لیں آپ آدھا پاو قریب میں اس کے اندر دہی شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد آدھی پیالی کے قریب میں نے یہاں پہ بریانی کا مسالہ لے لیا ہے یہاں پہ میں شان بریانی مسالہ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بریانی کا مسالہ شامل کرنے کے بعد میں یہاں پہ شامل کروں گی پسا ہوا گرم مسالہ اچھا پیسے ہوئے کرام مسالے میں یہ صرف زیرہ اور کالی مرچے ہیں ایک چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر زیرہ اور کالی مرچے پیس کر وہ شامل کر دی ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک چمچ کے قریب کھٹی ہوئی مرچے مرچے کام اس لیے کیونکہ ہماری بریانی کے مسالے میں بھی آل ریڈی مرچے تھیں ایک چھٹکی کے قریب یہاں پہ میں فوٹ کلر استعمال کروں گی آپ چاہے تو زردے کا رنگ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کلر میں نے یلو لیا ہے اورنج نہیں لیا یہ یلو کلر ہے یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک چمچ کے قریب زیرہ لے لیا ہے میں نے بھر کے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد دو سے تین بڑی علائچی تین سے چار عدد کالی مرچے دو سے تین لونگے یہ میں نے لے لیا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دیکھیں اس طریقے سے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد تھوڑے سے پتے یہاں پہ ہری دھنیے کے شامل ہوں گے اور تھوڑے سے پتے پودینے کے شامل ہوں گے دیکھیں اس طرح سے شامل کر دیں اچھا ٹیمارٹر کو میں نے بارک بارک اس لیے چوب کیا تھا کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتی ہے اور پھر اگر ٹیمارٹر کا پیسٹ نہ بنے تو مزہ نہیں آتا یہاں پہ آدھا کپ کے قریب میں نے آئل لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر پیاس برون کر کے میں نے پہلے سے ہی نکال لیا تھا اور یہ آئل ہمارا پہلے سے پکا ہوا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اگر آپ پکوان آئل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی میں بلکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں آپ اچھے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پانچ سے چھے عدد سابو تھری ملچے جو ہے وہ شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو بلکل ہلکی آج پر پانی اٹھ نہیں کیا یہ دہی کے پانی میں ہی گل جائے گی چیکن دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں دھوا نکلنا شروع ہو چکا دس منٹ ہو چکے ہیں چلیں اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے چکن اچھے طریقے سے گل چکی ہے اب اس کے اندر کا جو آئل ہے وہ سارا میں ایک پیالی کے اندر واپس نکال لوں گی اس سے کیا ہوگا کہ سالن بھی نہیں چپکے گا اور بچا ہوا آئل ہم چاولوں کے اوپر استعمال کریں گے تو ہمارے چاول بھی چپ چپے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اس کا آئل جو ہے سارا میں نے نکال لیا ہے اب اس کے اندر لگانا شروع کرتے ہیں ہم تے چاول جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اچھے چاول کے اندر بوائل کرنے سے پہلے میں نے آدھا جو ہے لیمن ڈال دیا تھا تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور لڈو نہیں بنیں دیکھیں اس طریقے سے میں تے لگا دوں گی چاول کی اگر آپ زیادہ چاول بنا رہے ہیں یہ کیونکہ ایک پاو ہیں تو ایک تے اس کے اندر کافی اگر زیادہ چاول ہیں تو ظاہر سی باتیں سالن بھی آپ کا زیادہ ہی ہوگا تو دو سے تین تے بلکل اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے سالن پھر چاول پھر سالن پھر چاول اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمن نظر آ رہا ہے میں نے آدھا اس کے اندر شامل کر دیا تھا تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ چاول اور چپ چپے نہ ہو چاول کی طریقے لگ چکی ہے اب بچا ہوا جو آئل تھا جو میں نے سالن کے اندر سے نکالا تھا وہ میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چاولوں کے اوپر شامل کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول جو ہے وہ دم لگنے کے بعد آپس میں چپکیں گے نہیں لڈو نہیں بنیں گے ایک چھوٹی پیاز میں نے برون کر کے پہلے ہی نکال لی تھی وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تھوڑی سی پتیاں جو ہیں وہ ہرے دھنیاں کی شامل کروں گی چلیے ہرے دھنیاں کی پتیاں شامل کرتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہرے دھنیاں کی تھوڑی سی پتیاں شامل کر دوں گی اور تھوڑی سی پتیاں ہی میں اس کے اندر پودینے کی شامل کر دوں گی اس کے بعد پانچ سے چھے اس کے اندر ہری مرچے شامل کر دیں گے اچھا ہری مرچے بے شک آپ نہ کھائیں بعد میں نکال دیں لیکن اس کے اندر دم لگاتے ٹائم ضرور شامل کریں اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اب میں اس کو دم لگا دوں گی ٹھیک دس منٹ بعد اس کو کھول کے ہم دیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو تھوڑا سا یہاں پہ بھی اسکپ کرتے ہیں اور دس منٹ ہو چکے ہیں چلیے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے چاولوں میں دم لگ چکا ہے تھوڑ اس کو آلٹ پلٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے چلیے میں اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں چلیے تھال میں اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے فوڈ کلر جو ہم نے استعمال کیا تھا یلو کلر اس کا کلر بھی بہت اچھا اور بہت پیارا آیا ہے چاول آپس میں بلکل نہیں جڑے ہیں بلکل بکھرے بکھرے چاول بنے ہیں اور مسالہ دیکھیں اندر سے مسالہ بلکل بھی نہیں لگا بس ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ دس منٹ جو ہے وہ سالن تیار ہونے میں لگیں گے اور دس منٹ ہی دم پہ لگیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے اچھے یہ گرم ہو رہی ہے تو اس لیے مسالہ بھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہوا ہے تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے کہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ